بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا پھٹکری سفید رنگ کا ایک قدرتی کیمیکل ہوتا ہے جو مارکٹ سے بہ آسانی سفید ڈیٹول کی صورت میں مل جاتا ہے گلاب کے ارک میں ایک چمش میدہ اور تین چھٹکی پھٹکری شامل کر کے ایک میسچر بنا لیں اس میسچر کو چہرے پر لگائیں اور خوشک ہونے پر ہاتھوں سے مل کر ساف کر لیں ایک مہینے تک بلا ناغا یہ عمل دورانے سے چہرے کے بالوں کی جڑے کمزور ہو جائیں گی اور زیادہ عرصے تک تریڈنگ اور ویکسنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی پھٹکری ایک عام سی چیز ہے جس کے فوائد سے لوگ بہت زیادہ واقف نہیں ہیں لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اسے مختلف بیماریوں کے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے زخموں کو جراسیموں سے پاک کرنا ہو یا چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہو پھٹکری ایک بہترین آپشن ثابت ہوتی ہے ایسے افراد جنہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہو یا پسینے کی بدبو کا سامنا ہو تو انہیں نہاتے وقت پانی میں پھٹکری شامل کر لینی چاہیے اس کے ساتھ ست پسینے کی بھو کو ختم کرنے کے لیے دن میں کسی بھی وقت اس کو برائے راست بگلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے خارش جسمانی بیچینی میں اضافہ کر دیتی ہے اس لیے اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے پھٹکری کو جلا کر راکھ بنانے کے بعد اس میں انڈے کی سفیدی ملانے کے بعد جل پر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش کی علامات میں کمی آتی ہے شیمپو میں ایک چھٹکی پھٹکری اور نمک شامل کرنے کچھ دنوں تک اس نسکے پر بقائدگی کے ساتھ عمل کرنے سے سر کی خوشکی ختم ہونا شروع ہو جائے گی گھردے اور مسانے کی پتھری کے مسائل کی صورت میں دو ماشا پھٹکری صبح شام پانی کے ساتھ کھائیں بچوں کے سر میں جویں ماں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر پانی میں پھٹکری حل کر کے اس پانی سے سر دھویا جائے تو بالوں میں جویں نہیں ہوتی پھٹی ہوئی ایڑیوں سے نجات پانی کے لیے پھٹکری کو توے یا کسی لوہے کی چیز پر اتنا گرم کریں کہ وہ پگل کر بھر بھری سی شکل میں آ جائے پھٹکری کے پگلنے کے بعد اسے توے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا ہونے پر اس میں ناریل کا تیل شامل کر کے متاثرہ حصتوں پر لگائیں کچھ دنوں تک پھٹکری کو باقائکی کے ساتھ ایڑیوں پر لگانے سے وہ نرم اور ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی پیٹ درد انتہائی تقلیف دا ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھٹکری کی ایک چھٹکی کھا کر اور پھر دھئی کھا لیں اس سے پیٹ درد میں آرام آ جاتا ہے دانتوں کے درد میں آرام کے لیے پھٹکری کو جلائیں جب وہ پھول جائے تو اسے ہاتھ سے مسئل کا پوڈر بنا لیں ریٹھے کی گھٹلی کی راک اور پھٹکری کی راک ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو دانت درد میں آرام آ جاتا ہے کیل مہاسوں اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کو پیس کر پانی میں شامل کر لیں اور دانوں اور کیل مہاسوں والی جل پر لگائیں اسے بیس منٹوں کے لیے جل پر لگا رہنے دیں اور بعد میں دھولیں کیل مہاسوں اور دانوں سے چھٹکارہ مل جائے گا زخموں کی صفائی کے لیے ایک ماشا پھٹکری کو تھوڑے سے گرم پانی میں حل کر کے دن میں دو مرتبہ زخم دھونے سے جرہ سیم ختم ہوتے ہیں اور یہ جل خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے دانتوں سے خون رستا ہے تو جامن کی لکڑی کا ایک تولہ کوئلہ اور ایک تولہ پھٹکری کو آپس میں مکس کر کے دانتوں پر لگائیں اس سے کچھ دے میں خون رسنا ختم ہو جائے گا تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند نہیں ہوں گی اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے نے اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ